دنیا کے کچھ دہشتگردوں نے مل کر یہ سوچا یہ تیع کیا یہ فیصلہ کیا کہ یہودیوں کے لئے بھی کوئی ملک ہونا چاہیے اس کے لئے کوئی جائے آمن ہونا چاہیے پھر اپنے اسلحوں کے بلبوتے پر اپنی قوت کے بلبوتے پر ظلم و تشدد کے ساتھ فلسطین کی زمین پر قبضہ کر لیا اور پھر دیکھتے دیکھتے فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کر کے اپنی حدود کو بڑھا لیا پھر تقریباً اسی سال سے یہ ظلم و تشدد کا سلسلہ چلتا رہا پھر ایک دن شہید قائد سید حسن نصر اللہ نے کہا نینو شیعتو علی ابن ابی طالب فی العالم کہ ہم شیعہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں جب ہم نے دیکھا کہ فلسطینیوں پر ظلم و تشدد حد سے تجاوس کرنے لگا پھر ہم نے ان کی نجات کے لیے اعلان جنگ کیا تو دنیا کہنے لگی خاص کر ہندوستان میں گودی میڈیا اس کے پاس قوت ہے اس کے پاس ٹکنالوجی ہے ہم نے اس سے کہا سلحے تو ہیں ٹکنالوجی بھی ہے قوت بھی ہے پاور بھی ہے کہ اس کے پاس تو سب ہے لیکن وہ حیبت کہاں سے لائے گی وہ قدرت کہاں سے لائے گی وہ جرعت کہاں سے لائے گی لیکن ہم دنیا میں وہ ملت ہیں جسے شیعہ نے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے جسے ملت امام حسین کہا جاتا ہے جسے ملت شہید کہا جاتا ہے حق بانے کے لیے خدا کی راہ میں قربانی دی پھر رہبر معظم سید علی الخامنہی الغالی کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں مظلوم ترین ملت ہیں ہم پوری دنیا میں بہادر ترین ملت ہیں